بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی بی ایل میں محمد حسنین کی توفانی شاندار اور تیس ترین گیندے خالب اللباس کی محمد حسنین سے بدتمیزی اور ساتھ ساتھ محمد حسنین پر الزام بھی لگایا ہے اگر آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اسی لوگ کو لائک کریں اسی لوگ کو شیئر کریں اور سپورٹ کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آپ بائیوں نے جاننی ہے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو مویس حسنین نے محمد حسنین پر چکنگ کا الزام بل لباس کی جانب سے چکنگ کا الزام چکنگ کا الزام پاکستانی پیسر کو دباؤں میں لانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے مویس حسنین نے محمد حسنین پر چکنگ کا الزام آیت کر دیا پک بیچ میچ میں سیدنی سکسر کی کپتان اشتلوی بیٹر کو پاکستانی پیسر کے بانسر کیلنے میں دشواری ہوئی اینکس کے باروے اور میں حسنین نے ایک گیند بولر کی جانب پینکی محمد حسنین نے وکٹ کو نشانہ بنانے کا اشارہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو گور کر دے گا پیسر نے بانسر کرایا ایمپائر نے وائٹ قرار دیا ہیزکس نے کہا کہ نائس ترو دوست اگلی گیند پر سنگل لینے کے بعد بھی وہ محمد حسنین سے کچھ کہنے کیلئے گئے سلوے اور میں پیسر نے ایک شاندار بانسر کرایا تو ہیزکس نے ایک بار پھر کہا نائس ترو میٹ نائس ترو میٹ شائقین کی جانب سے بیٹر کی جانب سے چکنگ کا الزام محمد حسنین کو دباہ میں لانے کی کوشش کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ بی بیل میں محمد حسنین نے بہت اندہ بونی کا مظاہرہ کیا اور آنے والا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی اشتیلیا میں کیلہ جائے گا جو کہ یقینی طور پر محمد حسنین ہارس رو اگر اسکوارڈ میں شامل ہوتے ہیں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں مخالف ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے اسی کو مردے نظر رکھتے ہوئے گورو نے محمد حسنین پر چکنگ کا الزام لگایا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں